دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں جو اپنے آپ میں کئی رہستے کو اپنے میں سامیٹے ہوئے ہیں انہیں جگہوں میں سے ایک ہے مصر اور وہاں کے پیرامیڈ مصر کے پیرامیڈ وصر کے سب سے پرسدھ مانن نرمی سرنجناؤں میں سے ایک ہیں جنہیں آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے بنوایا گیا تھا پیرامیڈ مصر کی سب سے رہستے میں اکلا کرتیاں ہیں جنہوں نے مجبوطی کے ساتھ ہزاروں سالوں میں اپنے سامنے کھڑی ہوئی چنوٹیوں کا مقابلہ کیا ہے اب تک مصر میں سو سے زیادہ پیرامیڈوں کی کھوج کی جا چکی ہے لیکن مصر کے گیجہ سہر میں بنے مہان پیرامیڈ کو ہی پراشین دنیا کے سات عجوبوں میں گنا جاتا ہے پراشین دنیا کے سات عجوبوں میں گیجہ کا مہان پیرامیڈ ہی سب سے ادھک پرانا ہے جو پینتالیس صدیوں سے وقت کے تھپیڈوں سے جوجتے ہوئے آج بھی گرو سے اپنا سینہ اٹھائے کھڑا ہے باقی کے چھے عجوبے وقت کی مار نہیں جھیر پائے گیجہ کے مہان پیرامیڈ کو پچیس ساٹھ عصہ پورو میں مصر کے چوتھے ونس کے شاشک فراؤ خوفو دوارہ اپنی قبر کے لئے بنوایا گیا تھا گیزہ کے مہان پیرامیڈ کے بغل میں دو اور پیرامیڈ بنے ہوئے ہیں جو مہان پیرامیڈ سے تھوڑے چھوٹے ہیں ہجاروں سال پہلے ان پیرامیڈ کا نرمان کیسے کیا گیا ہوگا اس کی گتھی آج بھی کوئی ویگیانک نہیں سلجا سکے ہیں مانا جاتا ہے کہ مصر کے پیرامیڈوں کا نرمان اس سمیہ کے مصر کے راجہ کے شاہوں کو دفنانے کے لئے کیا جاتا تھا ان راجہوں کے شاہوں کو پیرامیڈ میں دفناناتے سمیں کھانے پینے کے چیزے کپڑے گہنے برطن اور ہتھیار بھی ساتھ میں ہی دفنائے جاتے تھے اتنا ہی نہیں کئی بار تو سیوک سیوکاو کو بھی ساتھ میں ہی دفنانا دیا جاتا تھا یہ سب کرنے کے پیچھے پراشین مصر کے لوگوں کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد ویکتی دوسری دنیا میں چلا جاتا تھا جہاں ان کے ساتھ میں دفنائے گئے چیزے کام آتی ہیں وہ لوگ پنر جنم میں وشواس رکھتے تھے قرآن مصر کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کے راجہ دیوتا کے اوتار ہوتے ہیں جو مرتو کے بعد سورک کے دیوتاوں سے جا ملتے ہیں گیزہ کے مہان پیرامیڈ دنیا کے سب سے بڑے آسچریوں میں سے ایک مصر کے پیرامیڈ بہت رہسمائی اور عدبود ہیں مصر کے پیرامیڈ ایک پورا تاتف چمتکار ہیں جو ریگستان کی ریت میں نرمت اونچوں اونچے اور وشال کا اپنڈ ہیں یہاں کتنے وشال ہیں اس کا انداجہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہم میلوں دور سے دکھائے دیتے ہیں پیرامیڈ بنانے میں کافی سمیں لگ جاتا تھا اس لئے ساسک اپنے شاشن کے دوران ہی اس کا نرمان سرو کروا دیتے تھے تاکہ ان کی مرتو کے پسچات انہیں وہاں دفنایا جا سکے فیراو خوفو کے دو اترا دکھاری خافرے اور مینکور نے بھی گیزہ میں پیرامیڈ بنوائے تھے گیزہ کا پیرامیڈ چار سو پچاس فٹ اوچا ہے گیزہ کے مہان پیرامیڈ کو بنانے میں تیس لاکھ چونہ پتھروں کا پریوک کیا گیا تھا ان میں سے ہر ایک پتھر کا وزن دو سے لے کر تیس ٹن تک کا ہوتا تھا کچھ پتھروں کا وزن تو پینتالیس ہزار کیلو تک ہوتا تھا مہان پیرامیڈ کا آدھار تہرہ ایکڑ چھیتر میں فیلہ ہوا ہے جس میں سولہ فوٹبول میدان سما سکتے ہیں پورے پیرامیڈ کا وزن لگ بک پینسٹھ لاکھ ٹن ہے اگر ہم اس کی تلنا ورطمان سمیہ کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ سے کریں تو یہاں اس سے تیرہ گناہ جازہ بڑا ہے اس کے نرمان میں تقریباً تیس ورسوں کا سمیہ لگا تھا ان پیرامیڈوں میں گرینیٹ پتھروں تثہ لائم سٹون بلوکس کا پریوک کیا گیا تھا ویجیانیکوں کا کہنا ہے کہ پیرامیڈ کے باہر پتھروں کو اتنی کسلتا سے لگایا گیا ہے کہ جوڑوں میں ایک دن کا بھی آر پار نہیں کیا جا سکتا گیزہ کے مدھے پیرامیڈ کا نرمان خوفو کے بیٹے خافرے نے کروایا تھا یا مہان پیرامیڈ سے تھوڑا چھوٹا ہے لیکن دیکھنے میں یا مہان پیرامیڈ سے زیادہ بھوے نجر آتا ہے خافرے کے پیرامیڈ پریسر کے اندر انوکھی وشیشتہ یہاں ہے کہ وہاں ایک رہستپون مورتی بنی ہوئی ہے جسے دا گریٹ سفنکس کہا جاتا ہے جس کا چہرہ ایک آدمی کا اور دھڑ ایک سیر کا ہے اس مورتی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پیرامیڈ کی پہرداری کر رہا ہو اس اسفنکس کو سنگل چونہ پتھر کی ایک بڑی سیلا سے بنایا گیا تھا یہاں مورتی دو سو چالیس فٹ لمبی اور چھاسٹھ فٹ اونچی ہے ویگیانی کو کا ماننا ہے کہ اس مورتی کا چہرہ فیراؤ خافرے کے چہرے کا پرتی نزیتو کرتا ہے گیزہ میں دکشنی پیرامیڈ کا نیرمان خافرے کے بیٹے من کار نے کروایا تھا یہاں تینوں پیرامیڈوں میں سب سے چھوٹا ہے مصر کے اس مہان پیرامیڈ کو لے کر اکثر ویگیانکوں کے من میں سوال اٹھتا رہا ہے کہ بینہ مشینوں اور بینہ آدھونک اوجاروں کے پرانچین مصر واسیوں نے کیسے اتنے بڑے بڑے گرینیٹ کے بلوکس کو اتنی اونچائی تک پہنچایا ہوگا کیسے اور کس نے کیا ویشال پیرامیڈوں کا نیرمان ان پیرامیڈوں کا نیرمان واقعی میں ایک بہت بڑا کام تھا لیکن اب سب سے بڑا سوال یہاں ہے کہ مصر کے پیرامیڈوں کا نیرمان کس نے کیا تھا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے نیرمان میں اپنا یوگدان دیا تھا پیرامیڈ بنانے کی تقنیق کیا رہی ہوگی یہاں آج بھی رہی سے ہے کچھ پاس شادتے ودوانوں کا مت ہے کہ کھوئی ہوئے کالپنک شہر اٹلانٹس کے واسیوں نے پیرامیڈ کا نیرمان کیا تھا لیکن یہاں شہر ابھی تک کھو جا نہیں جا سکا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اٹلانٹس واسیوں نے پیرامیڈ کا نیرمان کیا وہیں کچھ کونسپیریسی تھیوریسٹ کا ماننا ہے کہ منوسیے کے لیے ایسا نیرمان کرنا سمبھو نہیں تھا ان کا کہنا ہے کہ دوسرے گرہ سے آئے ایلینز دوارہ پیرامیڈوں کا نیرمان کیا گیا تھا لیکن جیادہ تر ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ پیرامیڈ کا نیرمان پرانچین مصر واسیوں نے بشیس روپ سے اپنے تاغذ سے کیا تھا مصر کے لال ساغڑ تٹ پرستت وادی الجرف میں دوہزار تہرہ میں ایک پپیری کو کھوجا گیا پپیری جو پرانے سامنے میں اپیوک ہونے والا کاغج ہوتا تھا اس میں لکھت ریکارڈز اس بات کی اور سنکیت کرتے ہیں کہ پیرامیڈ بنانے والے یہاں شرمک پورے مصر کی یاترہ کرتے تھے تاکہ وہ اپنے کام کے طریقے کا اچھے سے انوبہ کو سکیں حالانکہ اس بات سے یہاں اس پشٹ ہوتا ہے کہ پیرامیڈ کا نیرمان گلاموں نے نہیں کیا بلکہ وہ پیسے ور نیرمان کرتا تھے جنہوں نے سب سے پہلے چٹانوں سے پتھر کے بلوکس کو نکالنے کے لیے پہلے بلوکس کے آکار کی یوجنا بنائی تھی انہوں نے سب سے پہلے چٹانوں کو تانبے کے اوجاروں دوارہ کھوکلا کیا پھر انہوں نے چٹانوں کے کھوکلوں میں سوکھی لکڑیاں ڈال دی اور پھر ان لکڑیوں کو پانی مر ڈوبو دیا جب لکڑیوں کا پانی میں بھیگنے پر ان کا وستار ہو گیا تو چٹان میں ایک درار بن جاتی تھی وہ چٹان کا بلوک الگ ہو جاتا تھا پھر اسے تانبے کی اپکرنوں کے ساتھ آکار دیا جاتا تھا سرمیکو کے سمہوں نے تورا نام کی جگہ سے مہان پیرامیڈ نرمان اسٹھل تک لگ بگ 18 کلومیٹر کی دوری تے کر کے نیل لدی کے دوارہ ناؤں سے چونہ پتھر پہنچایا پتھر کا اپیوگ پیرامیڈوں کے بہاری آورن کے نرمان کے لیے کیا بلوکوں کو اوپر اٹھانے کے لیے سرمیکو نے سب سے پہلے مٹی کے ڈھلان والے ٹیلے کا نرمان کیا گرینائٹ کے بڑے بلوک کو اس مٹی کے ڈھلان پر کھیشتے ہوئے اوپر لے جاتے تھے اوپر لے جانے کے بعد گرینائٹ کے بلوکوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر موٹا نام کے ایک مجبود پیشٹ سے جوڑ دیتے تھے اور اس طرح سے بیس ورسوں میں پیرامیڈ کا نرمان کیا گیا ان سب کا بیبرن پراتاتوید مارک لہنیر نے اپنی پستک دا کمپلیڈ پیرامیڈز سولونگ دا انسٹ میسٹریز میں کیا ہے مارک لہنیر گیزہ میں ایک ایسے شہر کی خدائی کر رہے ہیں جہاں مینکور کے پیرامیڈ بنانے والے سرمیک رہا کرتے تھے خدائی میں پراتاتویدو کو اس بات کے پرمان ملے ہیں کہ پیرامیڈ نرمان کرنے والے شرمیک بڑی ماترہ میں بیر پیتے تھے ماس کھاتے تھے اور روٹیوں کو سیون کرتے تھے سائٹ پر پائے گئے جانوروں کی ہڈیوں کے آدھار پر اور شرمیکوں کی پوسن سمبندی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پراتاتویدو کا انمان ہے کہ لگ بگ اٹھارہ سو کلو گرام ماس کی روجانہ خپت ہوتی تھی سواستے آہار کے علاوہ کارے دل کے صدستیوں کو نیامیت روپ سے ایسے وستر پردان کرنے کا ورنن ملتا ہے جنہیں سائد اس سمیں ایک طرح کا پیسہ مانا جاتا تھا اس کے اترکت کچھ پدست پدوں پر کام کرنے والے ادھکاری جو پیرامیڈ نرمان میں شامل تھے انہیں بھومی کا انودان دیا جاتا تھا اس طرح سے یہاں اس پشت ہے کہ مصر کے پیرامیڈوں کا نرمان مصر کے نیواسیوں نے اپنے ساحس اور میند سے بنایا ہے گیزہ کے مہان پیرامیڈ کے بارے میں عدبتت تھے گیزہ کے مہان پیرامیڈ جیسی کوئی دوسری عمارت اس دنیا میں نہ کوئی ہے اور نہ ہی ایسی رچنا پرتھوی پر دوبارہ سمبھا ہے ویگیانک صدیوں سے اس پیرامیڈ کے رہشتے کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں مگر وہ ابھی تک بھی اس کے پورے رہشتے کو نہیں سلجھا سکے ہیں پیرامیڈوں میں سونے چاندی جیسی بہمولی چیزیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے پیرامیڈ کی سنجھنا کو بہت جڈل رکھا جاتا تھا تاکہ چور لوٹیریں انہیں چورا کر نہ لے جا سکیں لیکن مصر واسیوں کے اتنا احتیاط پرتنے کے باوجود بھی لگ بھگ سبھی پیرامیڈ ایک ہزار عیسیٰ پورو سے پہلے ہی لوٹ لے گئے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ آج سے چار ہزار سال پہلے مصر کے پیرامیڈ شیشے کی طرح چمکتے تھے کیونکہ انہیں پولش کیے گئے سفی چونہ پتھر سے کور کیا گیا تھا مہن پیرامیڈ کو اس طرح سے بنایا ہے کہ بھیتر کا تاکمان ہمیشہ بیس ڈگری سیلسس کے برابر رہتا ہے چاہے باہر گرمی کا موسم ہو یا سردی کا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیں اسی طرح کی انفورمیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں